مولا علی کی کلائی میں زور تھا یہ جو علی کی تلوار میں طاقت میں وہ طاقت بھی بتا دیتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالتے ہیں ماں بچپن اور گھر واپس نہیں آئے غلام نے آگا حضرت ابو طالب کو اطلاع دی کہ مصطفیٰ گھر نہیں آئے رہے ہیں عبداللہ کا پیٹا گھر نہیں آئے حضرت ابو طالب اٹھے گھر میں گئے کتاب موتمر کتابوں یہ روایت نہیں کی حضرت ابو طالب نے اپنے گھر کا صندوق کھولا سترہ نئے خنجر نکال لیں نئے خنجر بالکل نئے نکال کے اپنے سترہ غلاموں کو بلائے انہوں نے کہا خنجر اپنی عباؤں کے نیچے چھپا انہوں نے کہا خنجر اپنی عباؤں کے نیچے چھپا حضرت ابو طالب کے چہرے کے تیور آج بدلے ہوئے تھے خود اپنی تلوار ہاشم والی نکال لی نیام نے ورنہ عرب کے لوگ عباؤں کے اندر تلوار کو رکھتے تھے میدان جنگ میں جا کے عباؤں کو اٹھاتے اس دن حضرت ابو طالب نے عباؤں کے اندر نہیں رکھی کتاب کہتی باہر میں اٹھکا ہے اب آج کوئی بندہ اسلحہ اپنی اندر کپڑوں میں چھپا کے جا رہا ہے لیکن اگر وہ ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا ہے تو آپ سمجھ آئیں گے کہ یہ کس پر حملہ کرنے جا رہا ہے اب حضرت ابو طالب یہ باہر رکھی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں لڑنے کے لئے جا رہا ہوں حضرت ابو طالب چلے جو کتاب کے جملے ہیں نا کہ آج مکہ میں یوں گلیوں میں زلزلے کی کیسے گلتی عباؤں زمین پہ خط کر رہی تھی وہاں پہ آئے جہاں خانہ کعبہ کے قریب ستنہ سردار بیٹھے ہوئے تھے جو پورے مکہ کے سردار تھے حضرت ابو طالب نے ایک ایک سردار کے پیچھے ایک ایک غلام کو کھڑا کر دیا ایک ایک تکیہ میں بیٹھا ہوا سردار اور پیچھے ایک غلام خود حضرت ابو طالب بجلی کسی تیزی سے قریب سے گزر گئے سرداروں نے جلدی سے تکیوں کے ٹیک چھوڑی کیا ہوا ہے آج تلوار بھی بہار آنکھوں میں سرخی ظلفِ ہوا میں تیور کیا ہے ابو طالب کے کیا ہونے جا رہا ہے حضرت ابو طالب پہاڑی کے پیچھے گئے رسالت میں وہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں اصول تھے اٹھایا رسول کو کاندے پہ بٹھایا اب جو واپس آئے اب آنکھوں کی کشش ہی اور اب چہرے کی رونہ کی اور وہ سرداروں نے جاتے ہوئے حضرت ابو طالب سے تو نہیں پوچھا جب واپس گزرے انہوں نے کہا رکی ابو طالب جاتے ہوئے انداز اور آتے ہوئے اور یہ ہے بہادری ابو طالب کی جب پتہ چل گیا تھا کہ نبی مل گئے ہیں تو حضرت ابو طالب کو راز کھولنا نہیں چاہیئے تھا لیکن حضرت ابو طالب نے پھر بھی کھولنا حضرت ابو طالب نے پھر غلاموں سے کہا اب آئیں ہٹاؤ انہیں بائیڈ ہے فرمایا اپنے خنجر دکھاؤ انہیں انہیں سترہ چمکتے ہوئے بنجر دکھائے مکہ کے سرداروں نے کہا حضرت ابو طالب یہ تو کیا کرنے والا تھا فرمایا اگر مجھے پہار کے پیچھے سے محمد نہ ملتا تو میں غلاموں کو کہتے گیا تھا میرے آنے کا اطلاع نہ کرنا ان کی گردنیں کھولنا میرے پہار سے دکھنے کا اطلاع نہ کرنا میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہوں یہ پورے مکہ کے ساتھ سترہ سردار تھے پورے مکہ کے ساتھ حضرت ابو طالب کا پورا روح تھا حضرت ابو طالب کا میں بتا کے جا رہا ہوں جب تک اسے امان ہے تب تک تمہیں امان ہے ایک دن بھی میرے مصطفیٰ کو کچھ ہوا یہ حضرت ابو طالب کو جملے ہیں میں ایک لفظ بھی نہیں بدلا میں مکہ کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں بدل دوں خطر ہے کہ بزدر پہ اپنا بیٹا اٹھا کر رسول کو سنا میرا قتل ہو جائے اس کی امانت میں خیانت ہو چچا بیٹا بھدیجے پہ قربان نہیں کرتا عقیدے پہ قربان کرتا یوں چلتے ہوئے ایک دن ہے رسالت میں آپ آئے ہیں رسالت میں آپ کے پیشانی پہ ایک زخم تھا صرف ایک زخم دیکھا ہے ابو طالب نے وہاں گئے جہاں پہ امیر المومن ہی لیٹے تھے علی کو بازو سے پھگ رہے ہیں اٹھا کر کھڑا کیا حضرت ابو طالب کو یہ جملہ آج بھی تاریخ کے ماتے میں جھمر بن کے چمکھا حضرت ابو طالب نے مولا علی کی طرف دیکھا یوں رسالت میں آپ کی طرف دیکھا اگر اس نے زخمی ہونا تھا تیرے مانگنے کا فائدہ کیا تھا آج کے بعد آج کے بعد جہاں یہ جائے گا پیچھے تو ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگلے دن جب رسول مکہ کی گلی میں تبلیغ کے لیے گئے تو آگیا کہ محمد اور رسول اللہ پیچھے پیچھے علین و علی اللہ کافر چاہتے تھے علی پہ حملہ کریں تاکہ محمد پہ حملہ ہو سکے یہ کافروں کی شروع سے حادث ہے وہ کہتے علین و علی اللہ ہٹا ہو تاکہ محمد پہ حملہ کریں اور مصطفیٰ کے ساتھ علی کو بتاستے کرتے ہیں سمجھ ساتھ چلنا بلکل پیچھے پیچھے چلنا خبرناہ محمد کے جسم پہ ہی فخت بھی یہ ہے علی کا باپ کیا کیا شجاز سنائے تمہیں علی کے باپ کیا کیا علم سنائے تمہیں علی کے باپ جو اسلام آنے سے پہلے اسلام کے لیے زمین زرخیز کا رات ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا پڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا